بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کہ رمضان الموارد کا پاک مہینہ دھیرے دھیرے ہم لوگ سے دور جا رہا ہے اور آخری مرحلے پہ ہے آدھا رمضان لگ بگ مقمل ہونے پہ ہے اور یہ جو دوسرا عشاء چل رہا ہے مغفرت کا اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے توبہ توبہ کریں ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے کیونکہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کے لئے بہترین ہے کہ استغفار جتنا ہو سکے کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے کوشش کریں ہم لوگ کہ پتہ نہیں کہ آنے والا رمضان جو ہوگا اس میں کون رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس لئے پوری کوشش کریں کہ اس مہینے رمضان موارد کے پاک مہینے میں جاتے جاتے کم سے ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں رب راضی ہو جائے ہم لوگ سے یہ پوری کوشش ہم لوگوں کو کرنی چاہیے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے ہم امتوں کو اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے کی اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو راستے بتائے ہوئے ہیں اس پہ ہم لوگ چلنے کی کوشش کریں صرف یہ نہیں کہ بس رمضان میں ہم لوگ نے کر لیا باقی پھر آنے والی گارہ مہینہ ویسے ہی کاٹے نہیں یہ ایک پیٹ فارم ہے یہ ایک تقوی کا مہینہ ہے ہمیں یہ مہینہ سکھاتا ہے بہت کچھ کہ ہمیں آنے والا مہینہ کیسے گزارنا ہے کیسے جینا ہے جیسے تک اسے ہم لوگ رمضان میں حرام چیزوں سے بستے ہیں موسیقی نہیں سنتے اسے دوری بنا لیتے ہیں اپنے زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتے اسے دوری بنا لیتے ہیں آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتے ہیں دوری بناتے ہیں اپنا دل صاف رکھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو ویسے ہی کوشش کریں کہ آنے والا اگارہ مہینہ جو ہوگا وہ بھی رمضان المبارک کی طرف پاک بزرے ہم لوگ کا اس میں بھی ہم بھلائی کریں اچھے عامال کریں تاکہ میرا رب ہمیشہ خوش رہے اور اللہ تعالی بھی ہمارا ساتھ تبی دے گا جب ہم مسلمان بھائی آپس میں ایک ساتھ رہیں اخلاق کے ساتھ رہیں اور تقوی اختیار کریں اور دین پر چلیں جب تک کہ ہم دین پر نہیں چلیں گے اللہ حق کو اپنا ساتھ ہی نہیں بھائیں گے اللہ بھائی بھی ہم لوگ کا ساتھ نہیں